موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہوں آپ ٹھک ٹھک ہوں گے خوش باش ہوں گے بلوک کا سٹارٹ کی ہے بچے جو ہیں نا ماما کی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں پٹائٹو پیل کر رہے ہیں میرے گھر ہے افتار پارٹی اور یہ ہے مینیو جو ہم نے سب کچھ بنانا ہے تو آپ کو دکھا دیا ہے تو اس کے لیے نا سب سے پہلے جو ہے ایک دن پہلے سے میں پرپریشن کرنا شروع کر دیتی ہوں تاکہ جو ہے نا چکن لیگز بنانی ہے چاپ بنانی ہے چکن ونگز ہیں اس ٹائب کے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ایک دن پہلے کا مسالہ لگا ہونا تو اس کی جو ہے نا ٹیسٹ جو بہت اچھا بنتا ہے اور بہت انہینس ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے نا میں چاپس وغیرہ نکال لی ہیں میں نے کہا اس کو سب سے پہلے مسالہ لگا کر رکھوں کیونکہ جو ہے نا یہ نہ ہوگی یہ ٹائم پہ گلے نا اس کے بعد جو ہے چاپس کو میں نے واش کر لیا اب چکن لیگز کو اچھے طریقے سے واش کر رہی ہیں تاکہ جو بھی ہے نا بلڈ وغیرہ نکل جائے میں اس کو بہت اچھے طریقے سے ساف کرتی ہوں کیونکہ میرا بڑا دل خراب ہوتا ہے کیونکہ میں نے اپنے گھر میں یہ کام کبھی بھی نہیں کیا تھا مجھے ذرا نہیں اچھا لگتا تھا گوڑ دھونا خیر اپنے گھر میں ساری عادتیں ہو جاتی ہیں اس کے بعد جو ہے نا سارے جو ہے نا چیزوں کو میں نے اچھے طریقے سے واش کر لی ہے اب جو ہے نا مسالہ وغیرہ لگائیں گی تو یہ میرے حضبن لے کے آئے تھے چاپ کا مسالہ اچھا یہ فرائیڈ چاپ کا مسالہ ہے پھر میں فرائیڈ تو نہیں کروں گی میں نے گریل ہی کرنا ہے پھر میں نے کہا چلو مسالہ لگا لیتے ہیں میں نے کہا کیا ضرورت ہے سیم مطلب جو ہے مسالہ جو لگائیں نا وہی زیادہ مزے کا لگتا ہے خیر میں نے کہا چلو اس کو بھی لگا کے دیکھ لیں پتہ لگے کیا فرق ہے اچھا بہاری مسالہ جو لے کے آئے تھے نا پہلے اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس تھا یہ بھی بنائیں گے پتہ لگے گا کیا ٹیسٹ ہے میں سارے چاپس کو نکال رہی ہوں 9-10 چاپس ہیں اور اس کو پورا یہ ایک پیکٹ چاپ جو مسالہ لگ جانا ہے پورا کا پورا اس کے اندر ڈل جائے گا اور ساتھ ہی لسن ادرکا پیسٹ ہے اور دو چمچ بھر کے میں نے اس کے اندر لسن ادرکا پیسٹ ڈالا ہے تھوڑا سا میں لیمن سکوز کروں گی اور تھوڑی سے یوگرٹ بھی ڈال دوں گی آپ کی مرضی ہے اپنے یوگرٹ ڈالنا ہے میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے بہت زیادہ نہیں کے طرح اچھے طریقے سے یہ بلکل ہی ڈرائی ڈرائی رہے اور سوفٹ سوفٹ سی بنے اور مزے کی جوسی سی تو اس کو مسالہ لگا کے رکھتی ہے اس کے بعد جی باری آئی ہے چکن ونگز کی اس کو بھی میں نے اچھے طریقے سے واش کر لیا تھا اس کا پہلے میں مسالہ بنا رہی ہوں کیونکہ ان دونوں کا مسالہ ایک ہی طرح کا بنے گا یوگرٹ میں نے لیا ہے تقریباً ہاف کے جی لے لیا ہے کیونکہ ایک اے جی کی وقت ہے اور اس کے اندر میں ڈالوں گی جو کرس چیلیز ڈالیں گے اور اس کے اندر ڈالیں گے لیسن اندرہ کا پیسٹ اور مسالوں میں ڈالیں گے دھنیا پاورڈر زیرا پاورڈر اور جی نمک یہ ساری چیزیں جو میں نے پہلے ہی بتا دی ہیں ہر سٹیپ بے سٹیپ میں چیزیں ریکارڈ نہیں کرسکی کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت کم تھا اور میں ساسا اپنی افتاری کیا بھی تیاری کرنی تھی تو اس وجہ سے جتنا ہو سکے میں نے ریکارڈ کر لیا جتنا نہیں ہوا آپ کو پتہ ہے کہ جب زیادہ سمان ہونا تو اس کو ریکارڈنگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے پر اسی طریقے سے دونوں کا مسالہ میں نے کٹھا بنا لیا تھا تو ایک کو میں نے سائٹ پہ ڈکھ لیا ہے باقی کو جو ہے نا چکن لیکس کو بھی مسالہ لگا لیں گے اور یہ بھی بہت منزے کی بنتی ہیں مجھے گریل جو ہے نا چکن لیکس اس ٹائپ کی چیزیں بڑی منزے کی لگتی ہیں سپیشلی دعوت میں میرا یہ فیوریٹ جو ہے نا چیز ہوتی ہے کہ آپ اور سارے لوگ وہ نیو چیز اضافہ تھا ایک تو سب چیزوں کا مسالہ لگ گیا تھا اب میں اپنی بیٹی کو کہتی چکن شٹ کر دو چکن پیٹی کا بھی جو ہے نا میں مسالہ بنا کے رکھ دوں گی پٹیٹو بھی پیل کر دی سے پچوں نے اور چکن اس نے ماشاءاللہ بڑا ہی نائسلی شٹڈ کی چھوٹی چھوٹی فنگر سے میرا کام بڑا آسان ہو گیا چلو جی یہ نیکس ڈے آگے ہے اچھا میں صبح کے دن ہی جو ہے نا یہ چاپس کو وغیرہ بھی ان کے آنے مہمانوں میں بڑا ٹائم تھا افتاری میں میں پہلے ہی بنا کر رکھ لیتی ہوں گریل وغیرہ کر لیتی ہوں جب ٹائم ٹو ٹائم جو ہے نا میں اس کو اون کو ہلکا سا گرم کر کے اس کے اندر رکھ دیں گے تو یہ ویسی گرم ہو جائیں گی تو اس ویسے میں اس کو پہلے گریل کر دیا اس کے بعد جو چکن کو میں گریل کر رہی ہوں کام کر کر کے جو ہون کا شیشہ بڑا گندہ ہوا ہوئے تو سوری اس کے بعد رس ملائی بھی میں نے بنا کر رکھ لیتی یہ بڑی گرم گرم تھی اس کو وزنڈو پہ رکھ دیا ٹنڈی ہو جائے گی اس کے بعد چکن لیکس بھی بن گی تقریباً ساری چیزیں جو ہیں نا گریل کرنے والی میں نے ریڈی کر لیتی اس کے بعد ابھی ہم کام کریں فروٹ چارڈ کے لیے اور دھائی پھل کے لیے چنہ چارڈ میں نے بنا کر رکھ لیے جو جو چیزیں ریڈی ہوئی ہیں تو ان کو ٹیبل پہ سیٹ کر کے رکھ دی ہے اور روپہ ہلکا سا میں نے زافران وغیرہ ڈال دی اس پہ خوبصورت لگتا ہے تو فروٹ چارڈ بھی بن گی ہے چنہ چارڈ بھی بن گی ہے چکن ونگز ہیں چکن گریل ہے اس کے بعد جباری آئی ہے اچھا یہ نا فریشی زیادہ اچھ لگتی بلکل میں نے ٹائم ٹو ٹائم میں بنائی تھی چکن پیٹیز پٹیٹو پیٹیز اس کے اندر چکن شرڈ اٹ کر کے ڈال آئے کافی سارا نہ تھا اس کا جو ہے بڑا مزے کا فلیور آتا ہے سکول کی یاد آتا ہوتی ہے اچھا یہ ایک رول کی نا میں نے اس دفعہ دوسری شیپ میں بنائی ٹین بن گی تھی اور اب جو ہے نا ان کو کٹ لوں گی پہ پیسٹری کو اس کی جو ہے نا باکس شیپ میں کٹ لیں گے اس کے بعد جس کے اندر فیلنگ ویرہ کر لیں گے یہ بچوں کو بہت پسند آئی مجھے نہیں تھا کہ اتنا زیادہ بچے پسند کریں گے میری جو ہے نا سسٹر ان لوگ کے ان کو بہت اچھا لگا ونہ میں اس کو ذرا اور زیادہ بنا لیتی میں نے کہا کافی زیادہ جو ہے نا آئیٹمز ہیں تو یہ نا کہ چیزیں ویسٹ ہو بینگن کو بھی میں نے کٹ کے سائٹ پر رکھ لیا کیونکہ ان کو بھی فرائی کرنا تھا بینگن کے پر پکوڑے بنانے تھے مشروم کا بھی پکوڑے بنانے تھے اور ویسے پکوڑے تو بن نہیں تھے تو یہ جی جو اس کا جو ہے نا اندر بیٹر اس کو جو فیلنگ جو میں کہا رہی اس کو بھی میں نے ایک دن پہلے بنا کر رکھ لیا تھا تاکہ جتنا میرا کام نہ ہو سکے کم موجہ جن کے گھر میں بچے ہیں چھوٹے ان کو بھی دیکھنا بڑتا ہے تو اس ویسے جو ہے نا تھوڑی سی پرپریشن میں ایک دن پہلے کر لیتی ہوں جب میں نے زیادہ سمان بنانا ہوں تو اس طرح آپ کے نا چیزیں زیادہ بن جاتی ہیں اور مطلب اچھا آپ کو خود بھی اچھا فیل ہوتا ہے کہ آپ نے اچھے طریقے ایسے مہمان مہمانوں کی مہمان نوازی کی ہے تو اب میں جو ہے نا اس کو جو ہے کانٹے کی مدد سے اس کے اندر جو مارک بنا رہی تاکہ خوبصورت لگیں اس کو رکھ دوں گی سب کو اور دیکھتے جائیں ساسا میں بناتی جا رہی ہوں اور جی اون میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا تقریبا ٹو فیفٹی ڈیوگری سینٹی گریٹ پہ آپ چاہیں تو جو ہے نا پیٹیس کے اوپر بلیک سیٹ ہوگا ڈالیں تو بہت خوبصورت لگتے ہیں میرے پاس تھے نہیں تو وہ میں نے نہیں ڈالے تو ساری چیزیں ماشاءاللہ ریڈی ہو گئی تھیں اور ہم سارے بیٹھ کی تھے افتاری کے لیے نیچے کیونکہ میرے پاس بڑا ڈائن ڈیبل نہیں ہے تو ہم کس طریقے سے ہی نا سنت کا طریقے سے دے رہے ہیں یہ پسٹاشو رس ملائی تھی اس اس جو ہے اس کا گرین گرین سا ہے اور دے دیکھیں کتنی سوفٹ بنی ہے کتنی میں نے آپ کو توڑ دکھا دو یہ پتھر کی طرح شکر ہے میرا ایکسپیرمنٹ پہلا ایکسپیرمنٹ بڑا خراب بنا اس دواء کامیاب ہوگا تو میرے جو گفٹ لے کے آئے تھی تو میں آپ دکھا رہی میری سسٹر اللہ یہ کینڈل لے کے آئی تھی اتنی پیاری اس کی سمیل تھی بہت پیاری ویسے بھی ینکی کینڈل کی سمیل بہت اچھی ہوتی اس کے بعد میرے بچوں کے لئے چیز لے باقی چیزیں تو نکھا لی یوگر تھا اور چوکلٹ تھی اپن ہونے رہ گئی تھی تو میں نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں اور مجھے بڑی پیاری لگتی اس کی ریپنگ بہت خوبصورت تھی تو میں نے کہا دکھاؤ ہوں آپ لوگ کو دیکھ ہی موہ پانی آرہا ہے اور اتنی بچوں کو سمجھ نہیں لگتی کون سی لینی ہے تو فائنلی انہوں نے پک کر لی ہے اور امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو آپ نے اس کو لائک سبسکرائب کرنا نہ نہ بھولے گا اور جی ولوگ کرتے اکسی تام قرآن پاکی اس آیے سے